دانیرالا ٹی وی دیکھنے والے سبھی درستوں کا سوابت ہے آپ کے اپنے چینل دانیرالا ٹی وی پر دوستو سب سے پہلے تو بہت ہی دکھ بری خبر کل ترکی اور سیریا سے ملی ہے جہاں پر بھوکمپ کی وجہ سے ابھی تک قریب ساڑھے چار ہزار کے قریب لوگ اپنی جان گواں چکے ہیں اور قریب بارہ یا تیرہ ہزار کے قریب لوگ غائل ہیں تو بہت ہی دکھ دائی یہ خبر کل سامکو ترکی اور سیریا سے ملی ہے بہت بھاری نقصان ہوا ہے جان مال کا تو اللہ سے دعا ہے کہ جو غائل ہیں وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں اور جن پریباروں کے جو پریبار بچھڑ گئے جی ہے جن کی جان چلی گئی جن کے پریباروں سے وہ دسیاں گئے ہیں ان کو یہ دکھ سہنے کی اللہ پاک حمد دے تو اب دوستو بات کرتے ہیں دیش کے حالات کو لے کر تو دیش میں لگتار جس پرکار کے بیانباجی چل رہی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس پرکار سے اس ماحول کو تیار کیا جا رہا ہے جب دیش اجاد ہوا تھا سنتالیس میں اس سے پہلے انگریجوں کے ایک نیتی تھی دیش کے اندر اور وہ نیتی تھی ہندو اور مسلمان کو آپس میں لڑا کر راج کرنے کی تو اس نیتی کا نام آپ سب نے پڑھا ہوگا سمات جی کی کتابوں میں فود ڈالو اور راج کرو فود ڈالو اور راج کرو کی نیتی ایسی ہے کہ دو قوموں کو آپس میں لڑا کر اور خود ان کے اوپر بیٹھ کر راج کرتے رہو یعنی اپنی راج نیتی کروٹیاں سیکھنے کے لیے ان دونوں قوموں کو آپس میں لڑاتے رہو پھر چاہے دیش وقصت ہو یا نہ ہو دیش کا ڈولپمنٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی لینا دینا ان لوگوں کو نہیں ہے اور یہ اس پرکار سے اب آنے والے چناب کو لے کر محول تیار کرنا سرو کر دیا اور کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اور کھل کر ایسے لوگوں کو آگے کر دیا گیا ہے جن کی کہیں کہیں دھارمک چھوی بنی ہوئی تھی یا جن کو لوگ مانتے تھے اب ان لوگوں کے موں سے ایسے ایسے بیان آنے شروع ہو گئے کہ کھلے آم آنٹھ کی بیان وہ دے رہے ہیں کس پرکار سے منچوں پر وہ بیان دیے جا رہے ہیں اب سب سے دیکھو کہ دوستو کی ایک بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک خود کو 83 سال کا ویکتی وہ بتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میری 83 سال عمر ہو چکی ہے اور میں اب تک 80 مسلمانوں کو مار چکا ہوں یہ بیان اس کا اپن ہے یعنی وہ خود اپنے جرم کو کیمرے کے سامنے قبول کر رہا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے کہ جس پترکار نے جن میڈیا والوں نے اس خبر کو دکھایا تھا ان کو نوٹس بھیج دیے گئے ہیں کہ یہ خبر کیوں دکھائی دلی پولیس کی طرف سے لیکن جس نے بیان دیا اس کے اوپر کاریوائی کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تم کب مارو گے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک مخال تیار کرنے کے لیے یہ سب پروپگینڈے سرو ہو چکے ہیں دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے لوگ سبا چناو کی تیاریاں سرو ہو چکے ہیں جوروں پر ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پرکار سے خود کو یوگ گروہ بتانے والا ڈیڑ آنکھ والا کس پرکار سے مسلمانوں کو سرعام ٹارگٹ کرتا ہوا بول رہا تھا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو اور اس کے بعد جو مرجی کرو تو یہ کہیں نہ کہیں ایک پری پلانڈ گیم ہے اور اس کے تحت دیش کے اندر وہ جو محول تیار کرنے کی کوسس ہے جس سے کہ دیش کے اندر دوبارہ سے موب لینچنگ جیسی گھٹنائے پیدا ہوں اور اس کا جو ایک راجنیتی کلاب ہے وہ کس پرکار سے ایک پارٹی کو مل سکے اس کے لیے یہ پوری ترہن سے اب دوبارہ سے کھچڑی پکنی سورو ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اڈانی والے معاملے کو لے کر آج سنسد نے راہل گاندی نے خوب جم کر بھاسن دیا اور انہوں نے کئی ایلیگیشن بھی سرکار کے اوپر لگائے ایک تو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں کہ اس پرکار سے انہوں نے سوال اٹھایا کہ پہلے موڈی جی اڈانی کے جہاز میں جاتے تھے اور اب اڈانی موڈی کے جہاز میں جاتا ہے تو اس پرکار کے ایلیگیشن اور ان کے رشتوں کو لے کر بھی راہل گاندی نے ہتیخہ حملہ بولا ہے اور اس کے علاوہ آج اس دوران انہوں نے پردان منترین ریندر موڈی سے لے کر اڈیوگوپتی گوٹم اڈانی اور این ایس سے اجیت ڈبال تک پر جم کر نسانہ سادہ بھارتزوڑو یاترز محبت کرنے کے بعد سنسد میں راہل گاندی ہے کائے پہلا بھاسن تھا دوستو راہل گاندی نے پی ایم موڈی اور اڈیوگوپتی گوٹم اڈانی پر کئی گھمبیر اروپ لگائے کہا کہ دو ہزار چودہ میں دنیا کے امیر لوگوں کی لیسٹ میں چھ سو نووے نمبر پر تھے پتہ نہیں کیا جادو ہوا اور یہ دوسرے نمبر پر آگئے لوگوں نے پوچھا آخر یہ ہے سفلتہ کیسے ہوئی اور ان کا بھارت کے پی ایم کے ساتھ کیا رشتہ ہے یعنی اپنے یاترہ کے انبہموں کو بھی راہل گاندی یہاں پر ساجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب میں یاترہ کے دوران چل رہا تھا تو لوگ میرے سے سوال کرتے تھے کہ گوٹم اڈانی نے ایسا کیا کیا کہ وہ دنیا کے دوسرے نمبر کے بیجنس مین بن گئے دوسرے نمبر کے امیر بن گئے تو یہ بات راہل گاندی نے آج سنصد میں اٹھائی تو آگے کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ریسٹہ کافی سال پہلے سرو ہوا تھا جب نریندر موڈی سی ایم تھے ایک ریکٹی پی ایم کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا تھا وہاں پی ایم کے پرتیگ افادار تھا اور اس نے موڈی کو ایک پنرو تھان وادی گجرات کے ویجار کے نرمان میں مدد کی اصلی جادو تب سرو ہوا جب دو ہزار چودہ میں پی ایم دلی پہنچے یعنی دو ہزار چودہ تک جب پردھان منتری بن گئے موڈی تب اصلی جادو سرو ہوا راہل نے کہا کہ بینہ انبہوالے لوگوں کو ائرپورٹ کا کام نہیں ملتا یہ ایک رول ہے ادانی کے پاس حرومب نہیں لیکن نیم بدل کر انہیں دیس میں چھے ائرپورٹ کی جیمہداری دی گئی انہوں نے کہا کہ پہلے یہ نیم تھا کہ اگر کوئی ائرپورٹ کے ویب سائے میں نہیں ہے تو وہ ہے ائرپورٹ کو نہیں یعنی اس کا کام نہیں لے سکتا لیکن بھار سرکار نے سی بی آئی ای ڈی کے دباب ڈال کر ایجنسی کا پریوک کرتے ہوئے جی وی کے سے لے کر ائرپورٹ کو ادانی سرکار کو دلوائیا ادانی کو دلوائیا گیا لوگ سابہ میں راہل گاندی نے کہا کہ پردھان منتری ایکسٹری لے جاتے ہوں اور جادو سے ایس بی آئی ایک بلین ڈالر کا لون ادانی کو دیتا ہے پردھان منتری پھر بنگلہ دیس گیا پندر ایسو میگا وارٹ بجلی کا ٹھیک کا ادانی کو چلا جاتا ہے ایل آئی سی کا پیسہ ادانی کی کمپنی میں کیوں ڈالا گیا راہل گاندی نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہنڈن برک کی ریپورٹ آئی اس میں لکھا تھا کہ ادانی کی بھارت کے باہر سیل کمپنی ہے سوال ہے کہ سیل کمپنی کس کی ہے ہجاروں کروڑ روپے سیل کمپنی بھارت میں بھیج رہی ہے یہ کس کا پیسہ ہے کیا یہ ہے کام ادانی فری میں کر رہے ہیں دو ہجار بھائی میں سری لنکا بھیج لی بوڑ کے ادھیاکس نے سری لنکا میں سنسدی سمیتی کو سوچت کیا کہ انہیں راشتر پتی راج پک سے نے بتایا کہ ان پر پی ایم مودی دوارہ آدانی کو پاور پلانٹ پروجیکٹ دینے کے لئے دباگ ڈالا گیا تھا یہ بھارت کی ویدیش نیتی نہیں آدانی کے کاروبار کے لئے نیتی ہے یعنی دو ہجار بھائی میں سری لنکا کے بھیج لی بوڑ کے ادھیاکس نے سری لنکا کی سنسدی سمیتی کو سوچت کیا تھا کہ وہاں کے جو پردھان راشتر پتی ہے راج پک سے انہوں نے بتایا تھا کہ پردھان منتری بھارت کے پردھان منتری نیجریندر مودی نے پاور پلانٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا تھے کا ادانی کو دینے کے لئے دباگ ڈالا تھا اور آگے پردھان منتری بنگلدیش گئے اور پندرہ سو میگا وارٹ کا بجلی کا تھے کا ادانی کو چلے گیا بات ہے یہ نیم تھا کہ اگر کوئی ائرپورٹ کے ویب سائے میں نہیں ہے تو نہیں ہے تو وہ ان ائرپورٹ کو نہیں لے سکتا اس نیم کو بھار سرکار نے ادانی کے لئے بدلا پردھان منتری سے پانچ بڑے سوال بھی پوچھے نمبر ایک پردھان منتری نیجریندر مودی گوتم ادانی کے ساتھ کتنی بار ویدیس گئے نمبر دو کتنی بار پی ایم مودی نے ویدیس یاترہ کے پرانت بعد گوتم ادانی سے ملاقات کی یعنی وہاں سے لوٹ کر نمبر دو کتنی بار ویدیس میں گوتم ادانی نے پی ایم سے ملاقات کی یعنی پردھان منتری سے کتنی بار گوتم ادانی ویدیس میں ملاقات کی نمبر چار کتنی بار پی ایم مودی کے ویدیس یاترہ سے لوٹنے کے ٹھیک بعد اسی دیس میں ادانی کو ٹھیکا ملا یعنی جس دیس کی یاترہ پر پر پردھان منتری گئے ہوئے تھے نمبر پانچ ادانی نے باجبا کو بیس سال میں کتنے پیسے دیے یہ تمام سوال آج سنسد میں راحل گاندی نے اٹھائے اور کل پردھان منطری کا بھی بھاسن ہونے ہے تو کیا کچھ ان کا جواب ملتا ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی تو کہیں نہ کہیں دوستو بہت بڑا کھیل دیش کے اندر اس وقت چل رہا ہے چاہے وہ آرتی کو چاہے وہ دھارمی کو چاہے وہ راجنیتی کو چاہے وہ کسی بھی پرکار کا ہو ہر ترہے سے دیش کے اندر کہیں نہ کہیں افراد افریقہ ایک محول تیار کیا جا رہا ہے اور یہ آنے والے چناؤں کو سامنے رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے لئے کس پرکار سے ایک جمین تیار کی جا رہی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دینا مت بولیں ویڈیو کو لائک سیر کرنا بھی مت بولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دھنے بات